اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں اور آج سے پانچ سال کے بعد میرے اخلاق کیا ہوں گے میرا کردار کیا ہوگا ان سب چیزوں کے لئے میند تو آج سے ہی کرنا ہوگی اس کو کہتے ہیں پیش بندی اور اپنی زندگی کی درست سمت متعین کرنا اگر آپ نے نہیں سوچا تو اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سوچیں اور اپنی زندگی کو اصولوں کا اپابند کریں کیونکہ جس راستے پہ آج آپ چلنا شروع کریں گے اسی پہ کل کو پہنچیں گے تو پہلا اصول یہ ہے اپنا انچارج خود بننا اپنے سارے کام سوچ سمجھ کے کرنا اچھے کام میں پہل کرنا کوئی کہے یا نہ کہے ہر اچھے قیم میں خود سے پہل کرنا ہمیشہ صحیح کام کرنا کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اور اپنی عمل اور رویہ کا انتخاب خود کرنا اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو مجھے غصہ نہیں کرنا مجھے بتتمیزی نہیں کرنی اپنے غلط عمال کا الزام دوسروں کو نہیں ٹھہرانا تو یہ ہوتا ہے اپنا انچارج خود بننا تو لوگ دیکھیں اپنے موں سے بھولیں جب ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پکا یاد ہو جاتا ہے تو سبب پکا یاد کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں سمجھ میں اضافہ ہوگا اور پھر ان کو لکھیں تو آج ہم بات کریں گے زو کے اوپر زو کہتے ہیں چڑیا گھر کو جہاں پہ بہت سارے جانور رکھے جاتے ہیں ماریا اور حسن جو ہیں وہ چڑیا گھر گئے دے سی انہوں نے کیا دیکھا وہاں پہ بلیک بیر کالا ریچ دیکھا پھر انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا ریڈ سنیک ریڈ کہتے ہیں لال کو اور سنیک کہتے ہیں سامپ کو لال سامپ دین دے سارے گری ایلیفنٹ گری کہتے ہیں گندمی کو ایلیفنٹ کہتے ہیں ہاتھی کو پھر وہاں پہ انہوں نے چڑیا گھر میں ایک اورنج فش بھی دیکھی اورنج مالٹا رنگ اور فش مالٹا رنگ کی مچھلی دیکھی پھر انہوں نے گرین پیرٹ سبز رنگ کا توتہ وہاں پہ دیکھا پھر انہوں نے ایک براؤن ہارس دیکھا بھورا گوڑا ویسے براؤن کو اردو میں بھی براؤن کہتے ہیں پھر انہوں نے وہاں پہ وائٹ ریبٹ سفید خرگوش دیکھا وائٹ سفید کو ریبٹ خرگوش کو بلو پی کاک نیلا مور بلو جو ہے اس کو نیلا کہتے ہیں اور پی کاک کا مطلب ہوتا ہے مور پھر انہوں نے ییلو لائن دیکھا زرد رنگ کا شیر ییلو مین زرد اور لائن شیر کو کہتے ہیں وہاں پہ کیمل بھی تھا کیمل جو ہے ان کو کہتے ہیں وہاں پہ ایک انہوں نے ٹائگر بھی دیکھا ٹائگر جو ہے ٹائگر شیر اور چیتا یہ بڑی بلیوں کی مختلف اقسام ہیں وہاں پہ انہوں نے زیبرا بھی دیکھا جب آپ پیدل کروس کرتے ہیں تو زیبرا کروسنگ کہتے ہیں نا اس کی پٹیاں ہوتی ہیں پھر انہوں نے وہاں پہ زرافہ بھی دیکھا زرافے کو انگلیش میں جراف کہتے ہیں جراف جو ہے اس کی بڑی لمبی گردن ہوتی ہے پھر انہوں نے وہاں پہ آسٹریچ شتر مرگ بھی دیکھا آپ کو پتا ہے شتر مرگ بھاگتا ہے اور نہیں سکتا پھر انہوں نے وہاں پہ منکیز بھی دیکھے منکیز کو بندر کہتے ہیں اردو میں اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک گوریلا بھی دیکھا گوریلا جو ہے وہ گوریلا ہی ہوتا ہے بندر سے فرق ہوتا ہے اور پھر انہوں نے وہاں پہ ڈیر جو ہیں وہ حرن بھی دیکھے حرن جو ہیں وہ چوکڑیاں بھرتے ہیں پھر پانڈا ریچ ایک بیر ہے جو کالا اور سفید دو رنگوں کا ہوتا ہے پھر انہوں نے وہاں پہ چیتا بھی دیکھا چیتے کی چتکبری سکن ہوتی ہے چیتا پرنٹ بڑا مشہور ہوتا ہے اور پھر رائنو جو ہے گینڈا دیکھیں آپ اس کی کتنی بڑا یہ کتنا لمبا جوڑا ہے پھر انہوں نے وہاں پہ دریائی گھوڑا بھی دیکھا دریائی گھوڑا جو ہے اس کا کتنی کریش شکل ہے پھر انہوں نے وہاں پہ کروکوڈائل مگرمچ بھی دیکھا اور انہوں نے کچھ پرندے بھی تھے وہاں میں جن میں پیجن کبوتر بھی تھا کبوتر پہلے خط لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آیا جائے کرتے تھے پھر انہوں نے وہاں پہ ایگل اقاب بھی دیکھا تو اللہ تعالی نے یہ سارے جانور بنائے ہیں اور انسان کو اتنا طاقتور تو نہیں بنایا کیونکہ ان میں سے بہت سے جانور جو ہے ان کی سونے کی زیادہ ہے ان کی نظر تیز ہے وہ بھاگتے زیادہ ہیں لیکن ایک چیز اللہ نے انسان کو دیا وہ اقل انسان اقل کا استعمال کر کے ان سارے جانور کو رام کر لیتا ہے تو میں اپنی اقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پہچاننا چاہئے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی آپ یوٹیوب چینل پر دیکھیں سبسکرائب کریں